بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ کتاب موجود جل نمبر ایک جل نمبر ایک کے صفحہ نمبر تین سو انتر پر حدیث موجود ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سور فاتحہ نہ پڑے اور ساتھ کوئی اور صورت نہ پڑے سور فاتحہ اور ساتھ کوئی صورت نہ پڑے اس کی نماز ہے اس کی نماز ہے اس سے پتا چلا سنا ہے اس کے بعد تابوز اور تسمیہ ہے اور اس کے بعد فاتحہ اور اگلی صورت ہے اگلا مسئلہ امام جس وقت کی رات کرتا ہے امام جس وقت فاتحہ پڑتا ہے بتاؤں مقتدی کیا کریں گے مقتدی کیا کریں گے آپ نے کبھی یہ حدیث سنی ہوگی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة اللہ بفاتحہ دل کتاب سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لا صلاة اللہ علیہ وسلم بفاتحہ دل کتاب کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوتی آپ اسے کہنا مولی صاحب جھوٹ نہیں بولنا مسجد میں بیٹھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ حدیث پوری ہے کیا آگے بھی ہے آگے بھی سناؤ حدیث آگے بھی سناؤ حدیث آگے سنائی جا رہی ہے حدیث پوری کیا ہے صاحبی فرماتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوئی ہاں اگر امام کے پیچھے ہے تو ہو چکی ہے مسئلہ ہر لوگ یہ اب ایسا حدیث آدھی سنا کے بندوں کو فسانا بڑا کام ہے ہم کہتے ہیں کہ حدیث سے ساوی بیان کر دو اور پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑ دو خدا کی قسم عوام اتنی بھولی بھالی نہیں ہے اتنی پاگل اور نکم بھی نہیں ہے مسئلہ ان کے سامنے رکھو فیصلہ عوام پہ چھوڑ دو جھوڑ بیان کرتے ہیں میں نے بھی چند دن پہلے دیکھا ایک سیاک اور پسرور کا مولوی قرآن سر پہ رکھ کے کہتا اللہ کی قسم اس موضوع پہ حدیث ہے ہی نہیں اللہ کی قسم اس موضوع پہ حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ جھوٹ بور رہا تھا اس موضوع پہ سیکڑو حدیث سے موجود تھی ہاتھ تو ہوتی ہے انکار کرنے کی ہاتھ تو ہوتی ہے پیغمبر کی حدیث پیغمبر کی حدیث کا انکار کرنے کی ایک ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑتا اور ایک ہے کہ وہ کہے کہ نماز ہے ہی نہیں بتاؤں فرق ہے یا نہیں ہے ہے نا غلط وہ زیادہ غلط ہے ایک ہے کہ بندہ حدیث پر عمل نہیں کرتا اور ایک کہتا ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں بتاؤ غلط کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا جھوٹ بور رہا ہے کہ نہیں بور رہا تو صاحب صاحب بتانا چاہیے کہ حدیثیں موجود ہیں جھوٹ نہ بولیں امام مالک کا نام سنے کبھی آپ نے بولو بولو امام مالک کا نام سنے لوگ بھی آج ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو یہ وہ کتاب ہے جو امام مالک نے پیغمبر کے روزے کے سائے میں بیٹھ کے لکھی ہے چھوٹی کی داگ نہیں ہے کیا نام ہے موتا امام موتا بولو کیا نام ہے موتا امام اس کے اندر حدیث موجود ہے حدیث کیا ہے سننا ذرا امام نافے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے جب ان سے پوچھا جاتا ہاں بھی عبداللہ بن عمر بتاؤ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اے لوگو جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہوں پھر نہیں بولنا بلکہ تم نے خموش رہنا ہے امام کی قرات تمہاری قرات ہے حدیث آگئی وقت نہیں ہے میں بیسی بتا دیتا ہوں یہ تحاوی آپ کے سامنے ہیں دیکھو دیکھو یہ تحاوی سامنے ہیں اس کے اندر حدیث موجود ہے امام تحاوی حدیث لے کر آئے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے کھڑا کرتا ہے میرا دل کرتا ہے موں میں آگ ڈال دوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑتا ہے میرا دل کرتا ہے موں میں پتھے ڈال دوں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑتا ہے میرا دل کرتا ہے موں مٹی سے بھر دوں کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن جب پڑا جا رہا ہو پیچھے پڑھنے سے منع کیا ہے بلکہ خموش رہنے کے حکم دی ہے دلائل سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں ایک ایک مسئلے پر کئی کئی آپ کو دلائل سنا رہوں الحمدللہ تو اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا امام کے پیچھے پڑھنا جب آپ کو کوئی کہے نا کہ وہ حضور کی حدیث ہے کہ جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ نے جواب کیا دینا ہے آپ نے کہنا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی امام کی نہیں ہوتی اور جو اکیلہ پڑھ رہے ہیں اس کی امام کی نہیں ہوتی اور جو اکیلہ پڑھتا ہے اس کی ہاں جو امام کے پیچھے ہے اس کی اس کی جناہ محترم خالد مسعود صاحب تشریف لائے ہیں خالد مسعود صاحب جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم مسجد میں آئے امام رکوع میں چلا گیا تھا آپ جلدی سے آئے اور آپ نے اللہ اکبر کیا کہ نماز شروع کی اور آپ رکوع میں چلے گئے وہ رکعت ہوگی کہ نہیں ہوئی امام کے سر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ نے امام کا رکوع میں پا لیا وہ رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی اچھا کیوں ہوئی ترمزی کی حدیث ہے ترمزی کی حدیث ہے امام کے بیچے امام کا رکوع میں پا لیا رکعت ہو گئی ترمزی کی حدیث ہے من ادرکر رکوع فقط ادرکر رکعتن فرمایا جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا اب بتاؤ کہ اس نے صرف حاتیہ پڑھی ہے نہیں پڑھی میرے پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا اور پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا تانو کی تکلیف ہے قبول اللہ کرم والا میرا پیغمبر سمجھانے والا تانو کی مسئلہ ہے حدیث موجود ہے کہ مارے پیغمبر نے منع کیا امام کے بیچے نہیں پڑنا